قاتل مورتی شماکہ نے گوھر سے دیکھا تو انسپیکٹر کے ہاتھ سے پستول اچانک ہی گائب ہو گیا اور انسپیکٹر ہوا میں معلق ہو گیا کہ پھر اچانک شماکہ کی دل دوز چیخ بلند ہوئی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے اور پھر اچانک ہی صدیوں پرانی مورتی جس کے پاس بھی جاتی اسے موت سے ہمکنار کر دیتی لیکن کیوں السلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے آج کی ہورس سٹوری قاتل مورتی اپیسوڈ نمبر تھری خزانے کو مارو گولی یہ بتاؤ کہ اور کیا کیا ملا دوسری طرف سے وہ آدمی گسے سے بولا اور بھی کافی کچھ ملا ہے اتنا کہہ کر داؤد نے وہاں سے ملنے والی ہر چیز کا اسے بتا دیا ویری گوڈ اور کیا ملا وہاں سے اس آدمی نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا اور کچھ داؤد نے ذہن پر زور دیا میرا تو خیال ہے کہ اور کچھ بھی نہیں ملا یہ کیسے ہو سکتا ہے دوسری طرف سے حیرانگی کے عالم میں کہا گیا کیا مطلب داؤد چونکا وہاں سے کچھ اور بھی ملا ہوگا دوسری طرف سے پختہ لہجے بھی کہا گیا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایک لوہے کی چکور ڈبی بھی ملی تھی داؤد نے سر کھو جاتے ہوئے کہا لوہے کی ڈبی ہاں بالکل وہی تو ہے دوسری طرف سے چہکتے ہوئے کہا گیا وہ معمولی سی لوہے کی ڈبی آپ نے مجھے دس لاکھ روپے اس ڈبی کو حاصل کرنے کے لئے دیئے داؤد حیران کن لہجے میں بھولا تم نہیں جانتے کہ وہ ڈبی کیا حقیقت رکھتی ہے تم جلدی سے وہ ڈبی پروفیسر سے حاصل کرو ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا آدمی وہ ڈبی حاصل کر لے سستی مت دکھاؤ اور وہ ڈبی حاصل کرو دوسری طرف سے تیز لہجے میں کہا گیا وہ ڈبی حاصل کر کے دوبارہ مجھ سے اسی نمبر پر رابطہ کرو اتنا کہہ کر دوسری طرف سے لائن کارٹ دی گئی داؤد نے موبائل جیب میں ڈالا اٹھ کر اپنی چپل پہنی اور خیمے کی زپ کھول کر باہر نکل آیا اس نے دیکھا دن کا اجالہ تقریبا ہر طرف پھیل رہا تھا وہ تیری سے پروفیسر کے خیمے کی طرف بڑھا چوکی دار چوکس انداز میں کھڑا تھا سلام صاحب چوکی دار داؤد کو دیکھتے ہوئے مودبانہ لہجے میں بولا داؤد نے سر حلانے پر ہی اتفاہ کیا اس نے دیکھا کہ خیمے کی زپ کھولی ہوئی تھی وہ جانتا تھا کہ پروفیسر اس وقت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا ہوگا وہ اندر داخل ہوا تو وہ ہر طرف اندھیرے کا راج تھا اس نے جیب سے موبائل نکال کر آن کی اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا اسے اپنے رانگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے ایک خوفناک منظر اس کا منتظر تھا پروفیسر کرسی سے نیچے گیرا ہوا تھا اور اس کے موں سے کافی خون نکلا تھا پروفیسر نے اپنے ہاتھ میں وہی ڈیبی پکڑی ہوئی تھی پاس ہی ایک سیلور رنگ کی چھوٹی سی مورتی پڑی تھی پروفیسر صاحب داؤد حق لائیا اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پروفیسر کو ہلایا مگر پروفیسر کا جسم ساکت تھا اس نے وہ مورتی اٹھا کر جیب میں ڈالی اور جلدی سے باہر کی طرف لپکا دلاور جلدی اندر آو داؤد کی گبراہڑ پر چوکی دار چونکا خریہ تو ہے داؤد صاحب چوکی دار حیرانگی سے داؤد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا لگتا ہے کہ پروفیسر صاحب کی موت ہو گئی داؤد نے کہا کہا کیا چوکی دار چلایا یہ کیسے ہو سکتا ہے تم یہاں موجود تھے تم نے کچھ نہیں سنا داؤد نے چوکی دار سے پوچھا نہیں پروفیسر صاحب کے خیمے میں ایسی کوئی حل چل یا شور نہیں گونجا جس سے ایسا محسوس ہوتا کہ پروفیسر صاحب تکلیف میں ہیں ہاں البتہ کھانسنے کی آواز ضرور آئی تھی لیکن میں سمجھا کہ وہ ویسے ہی کھانس رہے ہیں داؤد سوچتے ہوئے بولا تم ایسا کرو کہ جلدی سے میری مدد کرو پروفیسر صاحب کو اٹھانے میں اندر کا منظر دیکھ کر چوکی دار کا دل بھی دھک دھک کرنے لگا دونوں نے پروفیسر کو اٹھایا اور ڈاکٹر شازیہ کے کمرے خیمے میں لے آئے ڈاکٹر شازیہ نے بس دیکھتے ہی نفی میں سرحلا دیا جس کا مطلب تھا کہ پروفیسر اب اس دنیا میں نہیں رہا سارے مزدور وہاں جمع ہو چکے تھے سب پروفیسر کی اچانک موت پر حیران تھے شش شازیہ پروفیسر صاحب کو اچانک یہ کیا ہو گیا داؤد نے ڈاکٹر شازیہ سے پوچھا میرے خیال سے پروفیسر صاحب کا دل پھٹ گیا ہے ڈاکٹر شازیہ نے عجیب بات بتائی لیکن یہ کیسے ہو گیا داؤد نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا میں کیا کہہ سکتی ہوں ڈاکٹر شازیہ بے بسی کے عالم میں بولی باقی اصل بات تو پوسٹ مارٹم کے بعد پتا چلے گی خزانے والے خیمے کی نگرانی پر معمور کانس ٹیبلوں نے اپنے موبائل کے ذریعے اپنے انچارج کو انفام کیا اور ان کا انچارج وہاں پہنچ گیا وہ بھی پروفیسر کی اچانک موت پر حیران تھا اس نے پوسٹ مارٹم کے لیے پروفیسر کی لاش شہر روانہ کر دی انسپیکٹر نے موقع کی کاروائی کی اور وہاں سے چلا گیا داؤد نے عالی افسران کو اس صورتحار سے اگاہ کیا اور خزانے کے بارے میں بھی بتا دیا بہت جلد وہاں بڑے عالی افسران پہنچنے والے تھے داؤد اپنے خیمے میں آ کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا پروفیسر کی موت نے اسے حلا کر رکھ دیا تھا ویسے بھی پروفیسر ایک باپ کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا کافی عرصہ ہو گیا تھا ان دونوں کو کام کرتے ہوئے اچانک داؤد کو مورتی کا خیال آیا جو اسے پروفیسر کے خیمے سے ملی تھی اس نے جیب سے وہ مورتی نکالی اور اسے گوھر سے دیکھنے لگا اسی وقت اس کا موبائل جاگ اٹھا ہاں تو مسٹر داؤد تم نے وہ ڈبی حاصل کر لی دوسری طرف سے پوچھا گیا ڈبی نہیں نہیں وہ ڈبی تو خالی تھی مگر مجھے پروفیسر کے خیمے سے ایک مورتی ملی ہے داؤد نے بتایا بلکل یہ مورتی ہی تو چاہیے یہ مورتی اسی ڈبی میں تھی ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ جلدی سے گاؤں کی بس اسٹاپ پر پہنچو میں وہاں اپنا ایک آدمی کو بھیجتا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا مگر مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ آخر ہے کیا چیز داؤد نے تنگ آتے ہوئے کہا تمہیں اس سے کوئی گرز نہیں ہونی چاہیے دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا لیکن جب میں پروفیسر کی کمرے میں پہنچا تو ان کی موت ہو چکی تھی داؤد نے بتایا کیا دوسری طرف سے چلاتے ہوئے کہا گیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے تمام آلہ افسران کو خزانے اور پروفیسر کی موت کے بارے میں بتا دیا ہے وہ تقریبا دو ڈھائی گھنٹے میں یہاں پہنچ جائیں گے داؤد نے بتایا یہ تو بہت غلط ہوا خیر تم بس اسٹاپ پر پہنچو وہ آدمی خود تم سے مل لے گا دوسری طرف سے تیز لہجے میں کہا گیا ٹھیک ہے داؤد نے کہا اوکے پھر جلدی پہنچو دوسری طرف سے کہا گیا لیکن میری بقایا رکم مشکل کی اس گھڑی میں بھی داؤد کے لالچ نے سر اُبھایا بقایا رکم کا چیک تمہیں وہ آدمی دے دے گا دوسری طرف سے کہا گیا ٹھیک ہے میں بس اسٹاپ پر پہنچتا ہوں داؤد نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ منتقے کر دیا گیا وہ خیمے سے باہر آیا اور ایک طرف کھڑی پروفیسر کی جیپ کی طرف بڑھا جیپ کے پاس ہی جیپ کا ڈریور احمد کھڑا تھا احمد میں ذرا گاؤں جا رہا ہوں جلد ہی واپس آ جاؤں گا داؤد احمد سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا سر میں چلوں آپ کے ساتھ احمد نے کہا نہیں کوئی بات نہیں تم یہیں ٹھہرو میں جلد واپس آ جاؤں گا داؤد نے کہا تو احمد نے اسبات میں سر ہلایا داؤد جیپ اسٹارڈ کر کے سڑک پر لے آیا جیپ سڑک پر تیزی سے دوڑی جا رہی تھی اس نے جیب سے ایک مرتبہ پھر وہ مورتی نکالی اور گوھر سے اسے دیکھنے لگا اچانک سڑک کے کنارے پھیلی جھاڑیوں میں سے ایک بارہ تیرہ سال کا لڑکا نکلا اور تیز چلتی ہوئی جیپ کی پرواہ کیے بغیر سڑک پار کرنے کے لیے کوششیں کرنے لگا داؤد کی نظر بھاگتے لڑکے پر پڑی تو گھبراہٹ میں اس نے ہارن پر ہاتھ رکھا مگر ہارن سے کوئی آواز خارج نہ ہوئی اس نے یک دم بریکس پر پاؤں رکھے مگر دوسرا لمحہ حیران کن تھا جیب کے بریکس فیل تھے اوہ نو گھبراہٹ کے بعد داؤد کے موں سے نکلا وہ سڑک پر بھاگتے لڑکے کی نظر جب تیز رفتار جیب پر پڑی تو وہ یک دم سڑک کے درمیان میں رو گیا اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں میں جان نکل گئی ہو اور پاؤں جیسے سڑک پر جم سے گئے ہوں جیب کے قریب پہنچنے پر لڑکے نے آنکھیں یک دم بند کر لی قریب پہنچنے پر داؤد نے جیب کا اسٹیرنگ تیزی سے گھما دیا جیب چیکتی ہوئی تیزی سے گھومی اور سڑک کے کنارے لگے درخت سے زوردار انداز میں جا ٹکرائی داؤد کا سر بھی زوردار انداز میں جیب کی اسٹیرنگ سے جا ٹکرائی اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا سڑک کے درمیان کھڑے لڑکے نے آنکھیں کھولی اور حیرانگی سے اپنے آپ کو دیکھنے لگا شاید اسے اپنے بچنے پر حیرانی ہو رہی تھی پھر اس کی نظر درخت سے ٹکرائی جیب پر پڑی تو گھبراہت نے اس پر مزید بصیرہ کر لیا اور وہ تیدی سے میڑا تیدی سے مڑا اور پھر یک دم گھوما اس کی نگاہیں سڑک پر پڑی اس مورتی پر پڑی تو وہ حیرانی سے مورتی کو گھوڑنے لگا پھر وہ آگے بڑا اور اس نے جھک کر وہ مورتی اٹھا لی مورتی کو دیکھ کر وہ لڑکا مسکر آیا اور تیدی سے جھاڑیوں میں داخل ہوا مورتی ملنے پر وہ لڑکا بہت خوش تھا وہ کھیتوں میں بنی ہوئی پگڈنڈی پر دورنے لگا جلد ہی وہ لڑکا کھیتوں سے باہر نکل کر کچھی آبادی میں داخل ہو گیا کچھی آبادی میں داخل ہونے کے بعد ایک طرف کھیلتے ہوئے لڑکوں کی طرف بڑھا زیشان یہ دیکھو مجھے کیا ملا ہے وہ لڑکا ایک لڑکے سے مخاطب ہوا وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے اس لڑکے نے وہ مورتی ان کے آگے کر دی ارے یہ تجھے کہاں سے ملی ان میں سے ایک لڑکے نے پوچھا جو یقیناً زیشان ہی تھا یہ مجھے ادھر کھیتوں میں پڑی ملی ہے اس نے جھوٹ بولا دیکھا تو ایک تیسرا لڑکا بولا نہیں میں صرف یہ زیشان کو دکھاؤں گا لائک نے کہا چل ٹھیک ہے مجھے ہی دکھا دے زیشان نے کہا تو لائک نے مسکراتے ہوئے مورتی اسے پکڑا دی وہ گوھر سے دیکھنے لگا اس میں کوئی خاص بات تو نہیں زیشان نے ماتھے کو سکیڑا بتا نہیں میں تو اٹھا لیا ہوں میں اسے اپنے کمرے میں شو کیس پر رکھوں گا پتا ہے زیشان ابھی کیا ہوا تھا لائک بولا ہوا تھا زیشان نے پوچھا بابا نورے کی فصلوں میں میں بھاگ رہا تھا کہ اچانک بابا نورے کا کتا میری طرف بھونگتا ہوا آیا میں ڈر گیا کہ کتا مجھے کٹ لے گا تم جانتے ہی ہو وہ شکاری کتا ہر ایک کو کٹ لیتا ہے مگر حیرانگی والی بیعت بات یہ ہے کہ پہلے تو وہ مجھ پر بھونگتا رہا اور پھر بھونگتا ہوا دیرے کی طرف بھاگیا لائک نے بتایا شاید اس کتے کو تجھ پر ترس آ گیا ہو چوتھا لڑکا مسکراتے ہوئے بولا تو یاسر اور زیشان نہیں مانے نہ مانو تو لائک مو بناتے ہوئے بولا نہ بابا نہ میں تو نہیں جاؤں گا پچھلی دفعہ مالی نے بہت مارا تھا اور ابو کو بھی بتا دیا تھا ابو نے بھی خوب مارا میں نہیں جاؤں گا چوتھا لڑکا کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا ناصر ابھی تھوڑی دیر میں مالی اپنے گھر کھانا کھانے چلا جائے گا ہم تب عام توڑنے باغ میں جائیں گے زیشان نے کہا اگر مالی آ گیا تو ناصر کے بھیجے میں پچھلی دفعہ کا ڈر ابھی بھی قائم تھا یار تو گھبراتا کیوں ہے ہم جلدی جلدی وہاں سے عام توڑ کر بھاگ آئیں گے اور کہیں اچھی جگہ بیٹھ کر عاموں سے خوب انصاف کریں گے اس دفعہ لائک بولا مورتی اس نے جیب میں ڈالی تھی چلو ٹھیک ہے اگر میں پکڑا گیا تو دوبارہ نہیں جاؤں گا ناصر نے بظاہر وارننگ دی چلو پھر چلتے ہیں یاصر بولا اور وہ چاروں ایک طرف پڑ گئے جلد ہی وہ باغ کے باہر موجود تھے باغ میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی قسم قسم کے پھلوں اور پھولوں سے باغ سجا دجا تھا انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف خالی چار پائی پڑی ہوئی تھی یعنی مالی جا چکا تھا وہ عام درخت کے قریب آئے اور میں درخت پر چڑھ کر عام توڑ کر نیچے پھینکوں گا اور پھر تم تینوں جمع کرنا زیشان تینوں کو سمجھاتے ہوئے بولا ٹھیک ہے تینوں نے اسبات میں سر ہلایا زیشان کسی بندر کی طرح درخت پر چڑھنے لگا وہ ایک مضبوط ٹہنی پر کھڑا ہوا عام توڑ توڑ کر نیچے پھینکنے لگا نیچے کھڑے ہوئے یاسر ناصر اور لائک عام کیچ کر کے عام جیبوں میں ڈالنے لگے رک جاؤ کمبختو اچانک ایک کڑک اور تیر آواز ان چاروں کو سنائی دی اور وہ چاروں سہم گئے کیونکہ سامنے مالی کھڑا تھا ٹہنی پر کھڑے زیشان کی پینٹ گیلی ہو گئی بھاگو ناصر چلایا نیچے کھڑے تینوں لڑکے تیری سے بھاگے درخت پر کھڑا زیشان تیری سے نیچے اترنے لگا اترتے اترتے وہ درخت سے نیچے جا گیرا مالی بھی اتنی دیر میں قریب پہنچ چکا تھا کمبخت تم چاروں کو کئی بار سمجھایا ہے لیکن تم ہو ہے کہ کتے کی دم بنے ہوئے ہو مالی غصے سے زیشان کا بادو پکڑ کر اسے جھڑکا دیتا ہوا بولا چچا چچا مم مجھے معاف کر دو دوبارہ نہیں آؤں گا زیشان روتے ہوئے بولا معاف کر دوں مالی نے غصے سے الفاظ دہرائے اور ایک زوردار تھپڑ زیشان کے موں پر دے مارا آج تو میں تیرا بنا دوں گا کچومر زیشان کو ایک مرتبہ پھر تھپڑ سہنا پڑا لائک کافی دور بے بسی کے عالم میں کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ مالی زیشان کو چھوڑ دے مگر شاید مالی زیشان کو اس کی نانی یاد دلانے کے موڑ میں تھا اسی وقت لائب کی جیب میں ہلچل سی پیدا ہوئی اس نے جیب میں ہافت ڈال کر وہی مورتی نکال لی اسی وقت لائک کی پلکیں چھپکیں اس نے دوبارہ آنکھ کھولی تو اس کی آنکھیں خون کی طرح سرکھ تھیں مالی ابھی بھی زیشان پر گسے سے بھڑک رہا تھا لائک اس کی طرف بڑھا قریب پہنچنے پر وہ انگارہ اگلتی ہوئی آنکھوں سے بولا اے نئے مالی کے بچے چھوڑ میرے دوست کو مالی نے لائک کی طرف دیکھا اوہ تو تو بچائے گا اسے اور یہ تو بول کس طرح رہا ہے میرے ساتھ مالی گسے سے بولا اس نے زیشان کو چھوڑا اور لائک کی طرف بڑھا قریب پہنچنے پر مالی نے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا لیکن لائک گسے لائک سے انگارہ آنکھوں سے مالی کی طرف گھو رہا تھا مالی کا ہاتھ اٹھے کا اٹھا رہا گیا اچانک اس کے موں سے ایک کراہ سے نکلی اس نے اپنے دل کو پکڑ لیا تکلیف کی شدہ سے مالی کے چہرے کا برا حال تھا بھاگو لائک زیشان لائک کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بھاگا لائک نے بھی اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا لائک نے بھاگتے بھاگتے پیچھے مر کر دیکھا مالی زمین پر پڑا بری طرح تڑپ رہا تھا وہ بھاگتے ہوئے دوبارہ آبادی میں پہنچے تو ناصر اور یاسر ان کے انتظار میں کھڑے تھے وہ تیزی سے لائک اور زیشان کی طرف پڑے لائک کی آنکھیں اب بالکل نارمل تھیں میں نے منع کیا تھا نہ کہ نہ جاؤ مگر تم تینوں نے میری بات ہی نہیں مانی دیکھا مالی نے اچھا سبق سکھایا تمہیں ناصر نے کہا نہیں اب ہم دوبارہ وہاں نہیں جائیں گے زیشان اپنی آنکھیں صاف کرتا ہوا بولا ارے یہ کیا اس کی تو پینٹ ہی گیلی ہو گئی یاسر ہنستے ہوئے بولا وہ تینوں بھی ہنسنے لگے اور زیشان شرمندگی سے اپنی گیلی پینٹ کو دیکھنے لگا حمیدہ آٹھ دوپہر مالی کا انتقال ہو گیا لائک کے والد نے روٹی کھانے والا موں میں ڈالتے ہوئے کہا ہائے اللہ وہ تو چنگا بھلا تھا حمیدہ جو چولے کے پاس بیٹھی روٹیاں پکانے میں مصروف تھی پریشان لہجے میں لائک بھی پاس ہی بیٹھا روٹی کھا رہا تھا ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے چنگا بھلا تو وہ واقعی تھا مگر شاید اللہ کو اس کی زندگی اتنی ہی منظور تھی لائک کے والد افسردہ لہجے میں بولے چنگا بندہ تھا مالی ابو وہ اچھا نہیں تھا وہ تو بچوں کو بہت مارتا تھا لائک غصے سے بولا بیٹا جب بچے اسے تان کریں گے تو وہ بیچارہ بچوں کو نہ مارتا تو اور کیا کرتا لائک کے والد مسکراتے ہوئے بولے ہم تو صرف اس کے باغ سے عام ہی توڑتے تھے اور وہ اس باغ کا مالی تھا کونسا اس کا اپنا باغ تھا اچھا ہوا مر گیا لائک ایک مرتبہ پھر غصے سے بولا نہیں بیٹا ایسا نہیں کہتے وہ اس باغ کا مالی تھا اور مالی کا کام ہی باغ کی حفاظت کرنا ہوتا ہے اور بیٹا اگر میں تمہیں کوئی چیز سنبھالنے کے لئے دوں گا تو کیا وہ چیز تم کسی کو دے دوگے لائک کے والد نے کہا جوابا لائک نے صرف نفی میں سرحلا دیا بلکل اسی طرح بیٹا اگر مسال کے طور پر تم وہ چیز کسی کو دوگے تو ظاہری سی بات ہے میں تمہیں ڈانٹوں گا اس طرح مالی کا مالک نواب شاہ بھی اسے ڈانٹا ہی ہوگا جب تم لوگ عام توڑتے ہوگے لائک کے والد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ابو ہم دوبارہ وہاں عام نہیں توڑیں گے لائک معصوم لہجے بے بولا شاباش بیٹا اچھے بچے وہی ہوتے ہیں جو ہر اچھی بات کو مانتے ہیں اس کے والد خوش ہوتے ہوئے بولے کیا ان دونوں لفنگوں کا کچھ پتا چلا حمیدہ نے پوچھا حامد اور سرمد کا لائک کے والد نے بظاہر پوچھا ہاں وہی لفنگے حمیدہ نفر سے بولی نہیں ابھی تک تو نہیں اچھا ہی ہے حمیدہ وہ دونوں گاؤں میں نہیں ہیں ورنہ وہ دونوں روز گاؤں میں کوئی نہ کوئی بکھیرہ کھڑا کر دیتے تھے لائک کے والد نے کہا سنا ہے وہ لوگ جو گاؤں میں کھدائی کرنے اثار قدیمہ والے آئے ہیں ان کے پاس نوکری کرنے گئے تھے پھر وہاں سے اچانک ہی گائب ہو گئے لائک کا گھر مٹی اور گارے سے بنا ہوا تھا جو صرف دو کمروں پر مشتمل تھا ایک کمرے میں والد والدہ سوتے تھے دوسرے کمرے میں لائک لائک اپنے کمرے میں آیا اور ایک طرف پڑی چار پائی پر لیٹ گیا دوپہر والے واقعے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اس نے اس واقعے کا ذکر ابھی تک کسی سے بھی نہیں کیا تھا وہ آدمی دعود سے بچاتا ہوا مرا تھا اور اسے مالی کی موت کا سن کر بھی بہت دکھ ہوا تھا انہی باتوں کو وہ سوچتا ہوا نیند کی وادی میں چلا گیا دوسرے دن وہ اسکول پہنچا تو اس کے تینوں دوست اس کی طرف بڑے یار لائک تم نے سنا کل وہ مالی مر گیا زی شان نے کہا ہاں رات ابو بتا رہے تھے لائک نے اسبات میں سرحلاتے ہوئے کہا وہ مورتی کہا ہے لائک زی شان بولا میرے پاس ہے لائک نے کہا ساتھ ہی اس نے وہ مورتی جیب سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی یہ مجھے دے دو زی شان نے کہا ٹھیک ہے لے لو میں نے ویسے بھی تمہیں دینی تھی لائک نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں بھی تمہیں کوئی گفٹ دوں گا زی شان نے کہا تو لائک خوش ہو گیا لائک اور زی شان دونوں گہرے دوست تھے زی شان کے والد کافی امیر تھے وہ امریکہ گئے ہوئے تھے لیکن اب واپس آگئے تھے ہمیشہ کے لیے زی شان اکثر لائک کو کوئی نہ کوئی چیز دیتا رہتا تھا اور لائک بھی کبھی کبار اسے کوئی چیز گفٹ کر دیتا تھا اسکول سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف ہو لیے زی شان اپنے گھر کا چھوٹا گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا ایک طرف بندہ کتہ تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنی دم ہلانے لگا زی شان مسکراتا ہوا کتے کی طرف بڑھا کیسے ہوڈوگی زی شان پیار سے کتے کے سر پر ہاتھ پھیرتے وہ بولا یہ دیکھو میں کیا لائے ہوں زی شان نے اپنے جیب سے وہ مورتی نکال کر کتے کو دکھائی اسی لمحے ایک عجیب بات ہوئی کتے نے یک دم بھونکنا شروع کر دیا اگر زی شان ڈر کر پیچھے نہ ہٹ جاتا تو شاید کتہ اس کے بازو میں اپنے نوکیلے دھانت گار دیتا زی شان حیرانگی سے بھونکتے ہوئے کتے کی طرف دیکھنے لگا اندرولی حصے سے ایک عورت باہر نکلی کیا ہوا زی شان ڈرگی کیوں بھونک رہا ہے وہ عورت زی شان سے مخاطب ہوئی بتا نہیں ممہ زی شان نے کندے اچھکائے میں نے اسے یہ مورتی دکھائی تو یہ یک دم بھونکنے لگا یہی نہیں اگر میں بروقت پیچھے نہ ہٹ جاتا تو شاید یہ مجھے کٹ لیتا یہ مورتی تمہیں کہاں سے ملی زی شان کی ممہ نے حیرانگی سے مورتی کو گھورتے ہوئے کہا یہ مجھے لائک نے دی ہے اسے کل کھیتوں سے ملی تھی زی شان نے بتایا لاؤ مجھے دکھاؤ زی شان کی ممہ نے ہاتھ آگے بڑھایا زی شان نے وہ مورتی اپنے ممہ کی طرف بڑھائی اس کی ممہ نے حیرانگی سے اس مورتی کو دیکھنا شروع کر دیا یہ تو کوئی کھلونہ لگتا ہے زی شان کی ممہ نے کہا جی ممہ کھلونہ ہی تو ہے میں اسے اپنے کمرے میں رکھوں گا زی شان خوش ہوتے ہوئے بولا کتہ بدستور بھونکے جا رہا تھا اس ڈوگی کے بچے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تم ایسا کرو کہ نہاد ہو کر فریش ہو جاؤ میں تمہارے لئے کھانا لگاتی ہوں زی شان کی ممہ بھونکتے ہوئے کتے کی طرف دیکھتے ہوئے گسے سے بولی اور پھر زی شان سے مخاطب ہوئی زی شان اندروں نے حیثے کی طرف بڑھا فریش ہونے کے بعد وہ کھانے کی ٹیبل پر آ بیٹھا اس کی ممہ پہلے ہی ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھی ممہ آج تو ڈوگی مجھے ہی کھا جاتا زی شان نے روٹی کا دوالہ موں میں ڈالتے ہوئے کہا حیرت کی بات ہے بیٹا پہلے تو اس نے کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کی زی شان کی ممہ کے چہرے پر حیرت صاف موجود تھی ممہ وہ تو میں پیچھے آٹ گیا ورنہ ڈوگی نے تو مجھے کاتھی لینا تھا زی شان نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم کھانا کھانے کے بعد ٹی وی پر کارٹون دیکھ لو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد زی شان ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا ٹی وی پر ٹوم این جاری کے کارٹون چل رہے تھے کارٹون ختم ہونے پر وہ چینل بدلنے لگا اسی وقت اس کے تینوں دوست وہاں آن دھمکے یاسر کے ہاتھوں میں پتنگ اور ڈور کا گولہ تھا ارے یہ کیا؟ زی شان نے پوچھا باہر موسم کافی اچھا ہے پتنگ اڑاتے ہیں گاؤں کے دیگر لڑکے باہر پتنگیں اڑا رہے ہیں یاسر کے بولنے سے پہلے لائک بول پڑا اور یاسر اسے غصے سے گھوڑنے لگا یہ بات میں بھی کہہ سکتا تھا یاسر مو بناتے ہوئے بولا میں نے سوچا کہ تمہارا مو تھک جائے گا ویسے بھی ہر وقت چلتا ہی رہتا ہے لائک نے کہا تو زی شان اور ناصر ہنسنے لگے وہ چاروں چھت پر آئے تھنڈی تھنڈی اور خوش گوار ہوا چل رہی تھی اور آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے خوش رنگ لگ رہا تھا زی شان نے پتنگ ہوا میں اچھا لی اور اس کی اور دور کھینچنے لگا آہستہ آہستہ ہوا نے پتنگ کو پکڑ لیا اور پھر وہ پتنگ آسمان پر پھیلی پتنگوں میں شامل ہو گئی وہ مورتی کہاں ہے زی شان جو میں نے تمہیں دی تھی اچانک لائک نے پوچھا میری جیب میں زی شان نے کہا تمہاری ممہ کہاں ہے لائک نے پوچھا وہ پڑوس میں گئی ہوئی ہیں زی شان نے بتایا وہ کٹا ایک پتنگ زی شان کی پتنگ سے کٹ کر آسمان سے زمین کا روح کر رہی تھی وہ کٹا وہ تینوں بھی چیخے آہستہ آہستہ اس کی پتنگ نے کئی اور پتنگوں کو شکست دے دی زی شان پتنگ اڑانے میں اتنا مہو تھا کہ اسے پتا ہی نہ چلا کہ وہ چھت کی منڈیر کے قریب پہنچ گیا اچانک اس کی جیب میں پڑی ہوئی مورتی میں حل چل پیدا ہوئی زی شان چونکا اور اس نے نیچے دیکھا اب اسے اندازہ ہو گیا کہ اگر وہ چند قدم اور چلتا تو یقیناً چھت سے نیچے جا گرتا اچانک اسی نے زی شان کو پیچھے سے دھکا دیا زی شان چیکا اور تیری سے گھوما لیکن وہ چھت سے نیچے جا گیرا تھا حیرانگی والی بات یہ تھی کہ چھت مکمل طور پر خالی تھی اور دھکا دینے والی کوئی شخصیت وہاں کہیں بھی موجود نہ تھی